اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزَ فی ستتے ایامن ثم استواء غلال غرش غلال غرش يدبرو الامر مَا مِن شَفِيقٍ إِلَّا مِمْ بَعْدِ اِذُنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اس میں شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے سارے آسمان و زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر اس نے غرش کو بلند کیا وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے سبحان اللہ وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد وہی اللہ تو تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو تو کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے تو اسی کی عبادت کرو تو کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا نمبر ایک نمبر دو پھر اس نے عرش کو بلند کیا عرش کو بلند کیا پہلے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش کو بلند کیا وہی ہر کام کا انتظام کرنے والا ہے دوسری بات عرش کو بلند کیا تیسری بات وہی ہر کام کا بلند کرنے وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے تین باتیں اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد یہ چوتھی چوتھی بات جو اس آیت مبارکہ میں ہے اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا پانچویں نمبر پہ اللہ تو تمہارا پروردگار ہے پروردگار کون ہے اللہ ہے تو چھٹے نمبر پہ فرمایا تو اسی کی عبادت کرو رب العالمین نے فرمایا تمہارا پروردگار اللہ ہے اللہ تو تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہ چھٹے نمبر چھٹے نمبر بات یہ ہے تو کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے اور ساتھویں نمبر پہ یہ ہے کہ غور کرنے کا بھی رب العالمین نے ذکر فرما دیا ہے کہ کیا اب بھی غور نہیں کرتے یعنی غور کرنا چاہیے اب بھی غور نہیں کرو گے سات پوائنٹس بڑے اہم اہم اس آیت مبارکہ میں فرمایا رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ یونس ہے آیت نمبر تین ہے اس میں سات پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے جو ہمارا پروردگار ہے چھے دن میں پیدا کیا دوسرے نمبر پہ پوائنٹ ہے جی پھر عرش کو بلند کیا تیسرے نمبر پہ پوائنٹ ہے وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے چوتھے نمبر کا پوائنٹ ہے جی اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بغیر پانچویں نمبر پر رب العالمین نے فرمایا خدا وہی خدا تو تمہارا پروردگار ہے تو چھتے نمبر پہ فرمایا تو اسی کی عبادت کرو ساتھویں پہ فرمایا تو کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے تو غور کرنے کی توفیق رب العالمین کی طرف سے ہمیں مل جائے اور ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرجہم